حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے سنیئے ایک اور دردناک واقعہ حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے فیروز نامی آدمی چھپا ہوا ہے مجوسی ابو لولو جس کو کہا جاتا ہے خنجر کو زہر میں بجھائے ہوئے چھپا ہوا ہے جیسی حضرت عمر نے نیت باندھی اللہ اکبر کا ویسی اس نے بجھا ہوا خنجر حضرت عمر کے پیٹھ میں مار دیا وہ خنجر جب نکالا تو عمر فاروق کا پیٹھ ناف سے لے کر ناف یہ نابی جس کو بولتے ہیں جب اس نے خنجر نکالا تو خنجر نے اس نابی سے لے کر نیچے تک یعنی جہاں سرمگاہ ہوتی ہے پشاپ کی جگہ وہاں تک اس پیٹھ کو پھار دیا جب تک عمر فاروق میں طاقت رہی نماز پڑھاتے رہے اور پھر بے ہوش ہو کے گر جائے ان کو لایا گیا ایک صحابی آگے بڑھے انہوں نے نماز پڑھی ایک صحابی پیچھے سے وضو بنا گیا رہے تھے انہوں نے ابو لولو کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو پکڑنے کے لیے اپنی چادر اس کی اوپر ڈالی ابو لولو کا بیر فسل گیا چادر میں فسل گیا اور وہ زمین پہ گر پڑا اس نے سوچا کہ اب تو میری سزا بھی موت ہے کیونکہ میں پکڑا گیا تو اس نے وہاں یہ خنجر اپنے پیٹھ میں مار کر خودکشی کر لی اور وہ مر گیا سورج نکلنے کے بعد ہوش آیا تبی بیٹھے حکیم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو دودھ پلاو حضرت عمر فاروق کو دودھ پی رہے ہیں موزے دودھ پیتے ہیں لیکن زخم اتنا گہرا ہے کہ وہ پیڑ میں دودھ رکھتا ہی نہیں پیڑ کے راستے سے اس زخم کے راستے سے وہ دودھ بہر آ جاتا ہے حکیموں نے کہا شہد پلاو ان کو شہد کھلایا جا رہا ہے لیکن وہ شہد پیٹھ کے راستے سے بہر آ رہا ہے پانی پیٹھ کے راستے سے بہر آ رہا ہے ایک نوجوان کڑا ہوا کہنے لگا امیر المومنین آپ کی حالت یہ ہے لیجئے میں پانی لائے آؤں وضو بنا لیجئے آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ ابھی دو رکھات پڑھا بھی نہیں پائے کہ آپ بے ہوش ہو گئے آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیجئے حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ابھی نماز دیں پڑھی فجر کی کہا نہیں آپ بے ہوش ہو گئے جلدی سے انہوں نے وضو بنایا اور پیٹھ پر ایک کپڑا باندھا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی لوگوں نے کہا اس امیر المومنین بیٹھ کے نہیں لیٹھ کے پڑھئے آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت میں یہ خون زیادہ بہرہ ہے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو اور بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹھ کے پڑھو اور لیٹھ کے بھی طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھو لیکن ابھی میرے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے بیرہ لوگ انہوں نے پڑھ لی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد جب بستر پر لیٹے تو ایک نے پوچھا امیر المومنین آپ نے تو اس حال میں نماز ادا کر لی آپ نے تو اس حال میں نماز پڑھ لی لیکن آپ کے بعد اگر کسی اور مسلمان کا پیر پھڑ جائے کھانا پانی دودھ شہد سب پیر سے نکلنے لگے اور وہ بستر پر لیٹا ہوا ہو اور وہ اس حال میں نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے اس حال میں اگر چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے حضرت عمر نے کہا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے تو پوچھنے والے نے کیا پوچھا معتہ پڑھ یہی ماں مالکی پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین میں نے یہ نہیں پوچھا کی پڑھنا پڑے گیا نہیں میں نے یہ پوچھا اگر اس حال میں اتنی بیماری میں اس مرض میں اس کا پیٹ فٹ گیا ہو اور کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگا ہو